بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں آپ چکن کے کچھ پیسیس لیں گے آپ ہول چکن بھی لے سکتے ہیں میں نے چکن لیک پیس لیے ہیں ان کو ہم تیس منٹ کے لیے اس میں گیلا کریں گے تیس منٹ کے بعد اس کو ہم چھان لیں گے چکن بلکل دیکھئے ساف ہو چکا ہے اب ہم آئل کرم کریں گے اور آئل میں چکن کے جو پیسیس ہیں ان کو فرائے کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اب ان کو نکال کے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد پیسٹ بنانے کے لیے دو چمچ میں نے دہی کے لیے ہیں اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون لیمن جوز کے ون ٹی سپون گارلک پاوڈر کے ون ٹی سپون جنجر پاوڈر کے ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر کے ایڈ کرنا ہے اور ون ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے دو ٹی سپون میں نے اس میں لال مرچوں کا پاوڈر ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون میں نے سوکا دھنیا اور ایک ٹی سپون میں نے حلدی ایڈ کی ہے ایک ٹی سپون میں نے چانٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور ان سب مسالہ کو کمبائن کر لیں گے ہم اب چکن نارمل ہو چکا ہے اب سارا مسالہ ہم چکن پر اپلائے کریں گے اس کے بعد سٹیمر پہن لیں گے اس میں میں بیکنگ پیپر لگاؤں گی اب اس کے اوپر میں مسالہ والا چکن رکھوں گی چکن رکھنے کے بعد ادرک کی سلائسز میں اس کے اوپر رکھوں گی اس سے اس کا فلیور بہت ہی پڑی آتا ہے ساتھ میں میں اس پہ رکھوں گی سبز مرچیں سابت اور اس کو کور کر لوں گی تھوڑا سا چانٹ مسالہ بھی ٹال دیں گے اس کو کور کریں گے اب چکن کو سٹیمر میں رکھوں گی اور تیس منٹ کے لئے چکن کو سٹیم کروں گی تیس منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی شاندار خوشبو بھی آنے لگ گی ہے یہ دیکھئے ایک دم چکن ہمارا سوفٹ اور جوسی ریڈی ہوا ہے تھوڑا سا اس پہ سبز دھنیا ڈال لیں گے مزیدار چکن سٹیم روز کی ریسیپی ریڈی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکس ریسیپی میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی